اسلام علیکم ریپروڈکشن چپٹر سے آج آپ لوگ پڑھیں گے فراغمنٹیشن اور ریجنریشن اس لیکچر کے آخر میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ فراغمنٹیشن اور ریجنریشن کے درمیان کیا کیا فرق ہیں تو اس لیکچر کے لاس میں ان دونوں کے بیچ ہم فرق بھی تلاش کریں گے پھر سب سے پہلے آج آپ لوگ پڑھیں گے فراغمنٹیشن فراغمنٹیشن کا مطلب پہلے سمجھتے ہیں فراغمنٹیشن کا جو ورڈ نکلا ہوا ہے وہ فراغمنٹ سے نکلا ہوا ہے اور فراغمنٹ کا مطلب ہے پیسز اور پیسز کا مطلب ہے ٹکڑے تو لہٰذا اگر کوئی جاندار فراغمنٹ یا پھر ٹکڑے کے ذریعے اپنے جیسے جاندار پیدا کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو فراغمنٹیشن کہتے ہیں پروسس کیس طرح ہے کہ ایک جاندار ہوتا ہے وہ اپنے جسم میں کوئی ٹکڑا الگ کر دیتا ہے کوئی فراغمنٹ الگ کر دیتا ہے وہ الگ کیا ہوا ٹکڑا یا پھر الگ کیا ہوا فراغمنٹ پھر جا کے ان سے ایک نیا جاندار بن جاتا ہے تو ایسے پروسس کو ہم لوگ فراغمنٹیشن کہتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے ایک ایگزمپل لیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ایک سپائرو گائرہ ہے اب سپائرو گائرہ میں جب وقت ہوتا ہے ریپروڈکشن کا جب وقت ہوتا ہے بچے دینے کا تو پھر سپائرو گائرہ کیا کرتے ہیں سپائرو گائرہ اپنا کوئی ایک ٹکڑا اپنی جسم سے الگ کر دیتا ہے اپنی باڈی سے الگ کر دیتا ہے اب فرض کریں یہ کوئی ایک حصہ سپائرو گائرہ اپنی جسم سے الگ کر دیتا ہے اور کچھ یوں ہیں اگلا حصہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی ایک حصہ ہے سپائرو گائرہ نے اپنی جسم سے اس نے الگ کر دیا تو یہ جو ٹکڑا ہے جو سپائرو گائرہ نے اپنی جسم سے الگ کر دیا ہوا ہے ایسے ٹکڑے کو ہم لوگ کہتے ہیں فراغمنٹ کیا کہتے ہیں ہم اس کو فراغمنٹ اب یہ جو فراغمنٹ ہے جو سپائرو گائرہ نے اس ٹکڑے کو خود سے الگ کیا ہوا ہے کچھ وقت بعد اس فراغمنٹ سے ایک نیا سپائرو گائرہ بننا شروع جائے گا اور ایک نیا سپائرو گائرہ بن جائے گا تو لہٰذا کہنے کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی جاندار فراغمنٹ الگ کر دیتا ہے اور اس فرگمنٹ سے ایک نیا جاندار بن جاتے تو ہم اس کو فرگمنٹیشن کہتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جاندار بس کوئی ایک ہی فرگمنٹ کوئی ایک ہی ٹکڑا خود سے علاک کر دیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے صرف ایک ہی جاندار بن سکتا ہے تو یہ دو بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں سارے بھی ہو سکتے ہیں فرض کریں ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے آپ کے پاس چھلو یہ کوئی دوسرا فرگمنٹ ہے یہ دوسرا فرگمنٹ ہے سپائیرو گائرہ نے پھر بچے دینے کے دوران ریپروڈکشن کے دوران یہ فراغمنٹ اس نے پھر خود سے الگ کر دیا یہ خود بخود اس نے الگ کر دیا جب وقت ہوتا ہے ریپروڈکشن کا تو پھر یہ اس نے الگ کر دیا ہے تو یہ ایک اگلا فراغمنٹ آپ کے پاس سپائیرو گائرہ کا نظر آ رہے ہیں اب یہ جو فراغمنٹ ہے اس نے جب یہ الگ کر دیا کچھ ٹیم بعد اس فراغمنٹ سے ایک نیا کیا بنے گا سپائیرو گائرہ اس سے بن جائے گا تو لہٰذا یہاں پر ہمارے پار فراغمنٹس الگ ہو جاتے ہیں کسی جاندار کی باڈی سے جو فراغمنٹس ہوتے ہیں وہ developed ہو جاتے ہیں ایک نیو باڈی structure میں ایک نئے جاندار میں وہ جاندار پھر اپنے جیسے اپنے پیرل جیسے نظر آتے ہیں تو لہذا یہاں پر فراغمنٹیشن میں جو جاندار ہوتے ہیں وہ ان کی جو بچی ہوتے ہیں وہ پھر کلون ہوتے ہیں کلون سمرات کے وہ جو بچی ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے پیرنٹس کی طرح نظر آتے ہیں یہ بات اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو فراغمنٹس یہ جو ٹکڑی جو ایک جاندار سے جو الگ ہو جاتے ہیں وہ خود بخود الگ کر دیتا ہے وہ کب الگ کر دیتا ہے جب بچے دینے کا وقت ہوتا ہے جب وہ ریپروڈکشن کو ایج قریب آ جاتا ہے تو یہ پروسس تب ہوتا ہے اب ذرا آتے ہیں ری جنریشن کو پڑھتے ہیں یہاں پر پہلے سب سے پہلے ری جنریشن کا مطلب سمجھتے ہیں ری جنریشن کا ورڈ نکلا ہوا ہے ری جنریٹ ری جنریٹ سے مراد ہے کہ کسی باڈی پارٹ کا یا پھر کوئی بھی چیز دوبارہ بن جانا کسی چیز کا دوبارہ بنانا اسے ہم ری جنریٹ کہتے ہیں اب ری جنریشن پروسس کیا ہے ری جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جاندار امرجنسی کے دوران اپنا کوئی ہوا باڈی کا حصہ دوبارہ بنا لیتا ہے مطلب کوئی ایک جاندار ہوتا ہے وہ کسی بھی حدثے کے دوران یا پھر کسی بھی امرجنسی کے دوران اس کے ایک باڈی پارٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہو جاتا ہے وہ لوسٹ ہو جاتا ہے وہ جو کوئی ہوا باڈی کا حصہ ہے وہ دوبارہ بنا لیتا ہے دوبارہ ری پیئر کر لیتا ہے ری جنریٹ کر لیتا ہے تو پھر ایسے پروسس کو ہم ری جنریشن کہتے ہیں ری جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی باڈی پارٹ ہوتا ہے کسی بھی جاندار کی جسم کا کوئی بھی باڈی پارٹ ہوتا ہے وہ پہلے جسم کا عصہ ہوتا ہے پہلے وہ جسم میں بنا ہوتا ہے پھر کسی امرجنسی کے دوران کسی ایکسیڈنٹ کے دوران پھر وہ جو باڈی پارٹ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے امرجنسی کے دوران وہ باڈی پارٹ کیا ہو جاتا ہے کسی فائٹ کے دوران ہے کسی ایکسیڈنٹ کے دوران پھر وہ باڈی پارٹ الگ ہو جاتا ہے پھر وہ باڈی پارٹ ری جنریشن میں وہ باڈی پارٹ دوبارہ بن جاتا ہے وہ جندار دوبارہ وہ بنا لیتا ہے تو ایسے پروسس ہم انہوں کیا کہتے ہیں ری جنریشن کہتے ہیں ری جنریشن پلینیریہ سٹار فیش وغیرہ جیسے جنداروں میں مشہور ہیں ان جنداروں میں ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ری جنریشن کا پروسس ہے یہ آپ کے پاس ایک پلینیریا نظر آ رہا ہے اب پلینیریا کیا کرتا ہے کہ پلینیریا میں جب کوئی امرجنسی کنڈیشن ہوتا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی فائٹ چل رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی شکاری اس کے ساتھ مطلب چیر چارٹ کر رہا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پلینیریا ہے مطلب اگر اس کے دو پیسیز بن جاتے ہیں دو ٹکڑے بن جاتے ہیں یا پھر اس کے آپ فرض کریں چلو تین ٹکڑے یہاں پہ بن گئے تین ٹکڑے کے بن گئے اب یہ جو یہ جو پلینیریا کا جو باڈی پارٹ جو آپ کو نظر آ رہی آپ کے پاس یہ ہے جب یہ الگ ہو جاتے ہیں ری جنریشن میں جب پلینیریا کا جب یہ باڈی پارٹ الگ ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ یہ پلینیریا اپنی باڈی پارٹ دوبارہ بنانا شروع کر دیتا ہے تو جب یہ پلینیریا اپنی باڈی پارٹ جب دوبارہ بنانا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت ایسا ہاتا ہے کہ یہ اپنا ہیڈ بنانا شروع کر دیتا ہے اور ہیڈ کے بعد یہ اپنا ٹھیل بھی بنانا شروع کر دیتا ہے تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ ری جنریشن میں کوئی ایک جاندار ہوتا ہے اس کا جو باڈی پارٹ ہے وہ جب وہ مس ہو جاتا ہے جب وہ کو جاتا ہے کسی ایکسیڈن کے دوران وہ دوبارہ بنانا شروع کر دیتا ہے یہاں پر آپ کے پاس آپ کو ہیڈ نظر آ رہا ہے لیکن جو باڈی پارٹ ہے وہ میسنگ پارٹ ہے وہ کچھ کا ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے دوران تو وہ باڈی پارٹ جو بکایا باڈی پارٹ ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے ری جنریشن میں وہ ری جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جو باڈی پارٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ری جنریٹ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کے پاس یہ تھیل نظر آ رہا ہے پلینریہ کا اب یہ جو تھیل ہیں یہ تھیل دوبارہ کیا کرتا ہے ہیڈ بنانا اور باڈی پارٹ بنانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو سیم کیس میں یہ ادھر بھی ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک اور پلینریہ نظر آ رہی ہے تو دراصل آپ کے پاس یہ جو باڈی پارٹ ہے اس نے یہ بنا لیا ہیڈ سے باقی باڈی پارٹ بنی تھیل سے بھی باقی باڈی پارٹ بنی تو یہاں پر یہ ری جنریشن میں کوئی باڈی پارٹ ہے وہ امرجنسی کے دوران مس ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے سٹار فش میں بھی ایسے ہوتا ہے سٹار فش میں کوئی بھی باڈی پارٹ ہے وہ باڈی پارٹ الگ ہو جاتا ہے کسی امرجنسی کے دوران اور اس باڈی پارٹ سے ایک نیا سٹار فش بننا شروع ہو جاتا ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ انسانوں اور دوسرے جنداروں میں بھی توڑا سا ہوتا ہے مثال اگر انسانوں میں آپ ناخن کی بات کریں اب اگر ناخن ہم لوگ کار دیتے ہیں یا پھر یہ کٹ جاتا ہے تو وہ ناخن دوبارہ ری جنریٹ ہو جاتا ہے ناخن دوبارہ بن جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ سکن کی بات کریں اگر ہماری سکن میں کوئی ڈیمیج لگ جاتا ہے اگر وہ سکن پھر دوبارہ سے ری جنریٹ ہوتا ہے سکن جب دوبارہ سے بن جاتا ہے تو ایسے پراسس کو بھی ہم ری جنریٹ کہتے ہیں پھر کہاں یہ جاتا ہے کہ جو ہمارا لیور ہے ہمارا جو جگر ہے اس آرگن میں یہ بھی صلاحیت موجود ہوتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عیسہ کٹ جاتا ہے تو وہ بھی دوبارہ خود کو ری جنریٹ کر سکتا ہے وہ بھی ری جنریشن کے پروسس سے گزر سکتا ہے اب میں ان دونوں کے درمیان فرق بتاتا ہوں ری جنریشن میں جو جاندار بن جاتے ہیں یا جاندار کا کوئی بھی باڈی پارٹ بن جاتا ہے تو ان کا کوئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی ٹکڑے بن جاتے ہیں لیکن ان کی جو ٹکڑے بن جاتے ہیں وہ باڈی پارٹ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ٹکڑے بن جاتے ہیں کوئی ایمرجنسی اس میں آ جاتا ہے کوئی حدثہ پیش آتا ہے اس حدثے کی وجہ سے پھر وہ باڈی پارٹ ان سے آلگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ باڈی پارٹ جو ہے اس میں پھر یہ سلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی باڈی پارٹس کو ریکاور کر لیتا ہے ری جنریٹ کر دیتا ہے لیکن فرگمنٹیشن میں ایسا نہیں ہے یہاں پر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے یہ ایک ایس ایکچول ریپروڈکشن ہے فرگمنٹیشن جب وقت ہوتا ہے بچے دینے کا ریپروڈکشن کا ایس ایکچول ریپروڈکشن کا تو یہ خود بخود اپنی باڈی اپنی باڈی سے کچھ فرگمنٹس کچھ ٹکڑے آلگ کر دیتے ہیں پھر وہ فرگمنٹس جا کے ایک نئے جاندار میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں ایک نئے اپنے جیسے بچے پیدا کر دیتا ہے تو یہ خود بخود ہوتا ہے جب وقت ہوتا ہے بچے کا لیکن یہ ایمرجنسی کے دوران ہوتا ہے تو ری جنریٹشن میں اور فرگمنٹیشن میں یہ فرق ہے فرگمنٹیشن ایس ایکچول پروسس ہے اور یہ ایس ایکچول پروسس نہیں ہے یہ ایس ایکچول ریپروڈکشن ہے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہے انشاءاللہ مزید لیکچر میں پھر بات ہوگی اللہ حافظ